پاؤرڈ بائی زیپی اگلا سوال یہ ہے کہ بٹکوائن کا عوشکار کس نے کیا اور عوشکار کرنے کے بعد وہ شخص یا وہ ٹیم یا وہ میل یا فیمیل کہاں رہتا ہے اور کون سے دیش میں رہتا ہے جس نے اس کا بشکار کیا یہ ایک top secret ہے جو میرے حساب سے top secret ہی رہنا چاہیے وہ اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ بٹکوائن سے پہلے بٹکوائن جیسی کرنسی بنانے کی کوشش نہیں کی گئی the fact is کہ اس طرح کی ڈیجٹل کرنسی بنانے کی کوشش اس سے پہلے بہت بار ہوئی اگر آپ پرنسٹن کا introduction to cryptocurrency کورس پڑھیں اس کا section 12 پڑھیں تو آپ کو سنکر حرانی ہوگی کہ بٹکوائن سے پہلے لگ بک ایک سو پچاس سے زیادہ کرپٹو کرنسی بنائی گئی تھی جو flop ہوئی تھی ایک سو پچاس سے زیادہ اور یہ لگ بک انیس سو ستر اسی سے یہ کوشش کی جاتی رہی تھی پر اس میں فائنلی صرف بٹکوائن ہی تھا جو سفل ہوا سب سے پہلی بار کہ جب 2008 اکتوبر کے اندر بٹکوائن کا پیپر آیا بٹکوائن پیر ٹو پیر الیکٹرونک کیش یہ جو ٹائٹل تھا یہ جب آیا تو اس کے لیچے لکھا ہوتا ساتوشی ناکا موتو اب ساتوشی ناکا موتو کون ہے اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتا وہ صرف انٹرنیٹ پر رہنے والا ایک باشندہ تھا وہ باشندہ میل ہے فیمیل ہے کوئی گروپ ہے کوئی نہیں جانتا لوگوں نے اس کے ساتھ جو بھی باتچت کی ہے وہ صرف اور صرف ای میل کے ذریعے کی ہے اس کے علاوہ کوئی ریکارڈ نہیں ہے لوگوں نے اندازے لگائے ہیں کہ بٹکوائن کا یہ جو ابھی شکارک ہے جس کا نام ساتوشی ناکا موتو ہے یہ کون ہے تو بہت سارے اندازے لگائیں گے جس میں ایک اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ ڈیویڈ شاوم ہے ڈیویڈ شاوم نے انیس سو اٹھاسی کے اندر ڈی جی کیش نام کا ایک کرپٹو کرنسی بنایا تھا بٹ وہ کہتا ہے میں نہیں ہوں کوئی کہتا ہے نکس آزو ہے جس نے انیس سو اٹھانوے کے اندر بٹ گولڈ نام کا ایک آئیڈیا پرپوز کیا تھا اور وہ سمارٹ کانٹرک سے جنم داتا بھی مانا چاہتا ہے نکس آزو ایسے ہی کچھ لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ جان نیش جس نے نیش اکیلیبریم اور گیم تھیری کا گوٹ فادر مانا جاتا ہے وہ ایک آنمیسٹ وہ ہے ساتوشی ناکا موتو اس طرح کے لگوک چھے سے سات لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کیاس لگایا جاتا ہے کہ یہ ساتوشی ناکا موتو ہیں بٹ دفیکٹ ہے کہ ابھی تک کوئی بھی ثابت نہیں کر پایا ہے اور نہ اس کے ثابت ہونے کی ابھی تک کوئی گنجائش ہے کیونکہ اس کو ثابت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے جب شروع شروع میں بٹ کوئن شروع ہوا تو اس کی مائننگ جو تھی جس لیپٹوپ پر ہوئی جس ایڈریس پر ہوئی جو ساتوشی ناکا موتو کا ایڈریس مانا جاتا ہے اس ایڈریس کے اوپر لگ بگ دس لاکھ بٹ کوئن پڑے ہوئے ہیں دس لاکھ بٹ کوئن اب وہ اگر ساتوشی ناکا موتو زندہ ہے اور اس پیسے کا استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ دس لاکھ بٹ کوئن ہلنے چاہیے وہ ہلے نہیں وہ ابھی بھی ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں تو اگر مال لیجئے ہم مانتے ہیں کہ جان نیش ساتوشی ناکا موتو ہے تو جان نیش تو دو ہزار تیرہ میں ایک ایکسیڈن میں مارے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ جب اس کی پرائیویٹ کی کنٹرول کرنے والا بندہ ہی مر گیا تو وہ ون ملین یا دس لاکھ بٹ کوئن وہیں پر پڑے ہیں تو آج کی تاریخ میں ساتوشی ناکا موتو زندہ ہے بھی کہ نہیں کسی کو نہیں پتا تو اس لیے یہ ایک ایسا ٹاپ سیکرٹ ہے جو ٹاپ سیکرٹ ہی رہنا چاہیے اور دوسرا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ساتوشی ناکا موتو کو یہ پتا تھا کہ اگر بٹ کوئن سفل ہوتا ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا خطرناک آدمی مانا جائے گا سرکاروں کے دوارہ کیونکہ پانچ ہزار سال میں پہلی بار سینٹرلائزڈ لیجر سسٹم کو چیلنج کرنے والا سسٹم اس نے بنایا تھا تو اس کی زندگی خطرے میں آنی ہی تھی تو اس نے اپنی سیفٹی کے لیے اپنے آپ کو ایک سوڈنم دے دیا جس کا نام ساتوشی ناکا موتو تھا کافی ساری لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر ساتوشی ناکا موتو واپس آ گیا یا اس کی ایڈنٹیٹی کا پتہ لگ گیا تو بٹ کوئن کا جو پرائیس ہے جو کرنٹ پرائیس ہے وہ کریش کر جائے گا اور اس میں بٹ کوئن میں لوگوں کا کوئی انٹرسٹ نہیں رہے گا آپ کو لگتا ہے ایسا see the fact here is ایک بات سمجھئے کہ بٹ کوئن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو جہاں پر ساتوشی ناکا موتو چھوڑ کے گیا تھا وہ ویسا ہی ہے see دیکھیں ultimately بٹ کوئن کیا ہے بٹ کوئن basically ایک software protocol ہے 30,000 C++ کی لائنوں کے اندر لکھا گیا code ہے جب وہ software protocol ہزاروں مشینوں کے اندر چلتا ہے تو بٹ کوئن کا پورا کا پورا system چلتا ہے 2010 میں مئی 2010 میں جب ساتوشی ناکا موتو گائب ہوا اس کے بات سے لے کر آج تک یہ جو software protocol ہے یہ بٹ کوئن کی community نے بہت حد تک develop کر لیا ہوا ہے اور آج کا بٹ کوئن 2010 کے بٹ کوئن سے بالکل different ہے تو پہلی بات ساتوشی ناکا موتو کے آنے سے بٹ کوئن کے پرائس میں ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اچھا لیا گرابٹ آئے پر ساتوشی ناکا موتو کے آنے سے بٹ کوئن کے پرائس میں کوئی بدلہ آنے والا نہیں ہے کیونکہ بٹ کوئن آج کی تاریخ میں ساتوشی ناکا موتو کی پراپٹی نہیں ہے بٹ کوئن آج کی تاریخ میں global community کی پراپٹی ہے بٹ کوئن آج کی تاریخ میں ساتوشی ناکا موتو کی تاریخ میں ساتوشی ناکا موتو کی تاریخ میں ساتوشی ناکا موسیقی